رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاہ من سنتی فمن رغیب ان سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ علیہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جوم جوم کر دردو سلام کا تحفہ پیش کرلیں بڑے باوازی بلن اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس پروردگارِ عالم نے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو آج یہاں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے جمع فرمایا کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے بیشتر آپ لوگوں نے ایک بہترین نصیحت آمیز خطاب حضرت مولانا شاروخ صاحب قبلہ سے سماعت کیا چند گزارشات میں بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیس پر لے کر کے حاضر ہوا ہوا سب سے پہلے میں مبارک بادی پیش کروں گا جناب عبد الرحیم صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے شہزادوں کی شادی کے موقع پر اس پاکیزہ محفیل کا احتمام کیا اور شہر مکرانہ میں بسنے والے سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا لوگوں شادیاں ایسے بھی ہوتی ہیں اور حقیقت تو یہ ہے شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں خیر اللہ تعالیٰ اس محفیل کو بھی قبول فرمائے اور ان ہونے والی شادیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج رجب المرجب کی چودہ تاریخ ہے اور جو دن ہمارے درمیان سے گزرا بڑا ہی پاکیزہ اور بابرکت دن تھا دو دو نسبتیں اس دن کو حاصل تھی ایک نسبت تو یہ کہ وہ دن جمعہ تل مبارکہ کا تھا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور دوسری نسبت یہ حاصل تھی کہ رجب المرجب کی تیرا تاریخ کو سرکار مولا کائنات کی پیدائش کا دن ہے سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت میں علماء کا اختلاف ہے لیکن ایک روایت کے مطابق چودہ رجب المرجب کی سرکار غریب نواز کی ولادت کی تاریخ ہے سبحان اللہ یہ دن گزرنے کے بعد جو تاریخ آنے والی ہے اس کو اننسبت ہے سیدنا امام جعفر سادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ دیکھیں ہم یہاں پر کتنی نسبتوں پر ایک ساتھ لے کر کے بیٹھے ہوئے خیر اللہ ان نسبتوں کے صدق دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی آتا فرمائے ویسے تو کافی ساری باتیں آپ نے سن ہی لی مولانا شارک صاحب سے چند باتیں میں بھی ارز کر دوں میرے آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے ان نکاح من سنتی فمن رغیب ان سنتی فلیس من نی لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے تو جس بندے نے میری سنت سے غیراز کیا مو موڑا اس بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں علمہ جلما فرما ہے آپ ان سے پوچھئے گا تو یہ آپ کو بتائیں گے میری آقا علیہ السلام کا ایک دوسرا فرمان ہے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس کو یوں سمجھیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے بندہ سو گیا اور سوتے وقت وہ یہ نیت کر کے سویا کہ انشاء اللہ میں صبح اٹھ کر کے فجر پڑوں گا فرمایا گیا کہ رات کو نیت کر کے سویا تھا کہ صبح اٹھ کر کے فجر پڑوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کا ثوابت کر فرمایا اس لیے کہ اس بندے نے نیت کیا اسی طریقے سے ایک بندہ چلا اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے کہ یار ازان ہو گئی اور میں مزید جا رہا ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ابھی اس بندے نے وضو نہیں کیا ابھی نہ کلی کی ہے نہ ناک میں پانی ڈالا ہے نہ چہرہ دھویا ہے نہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے ہیں نہ سر کا مسا کیا ہے نہ ٹکھنوں تک اس نے پاؤں دھوئے ہیں کچھ نہیں ابھی گھر سے نکلا لیکن نیت یہ کر کے نکلا کہ میں مزید جا کر کے نماز پڑھوں فرمایا گیا اس کے ایک ایک قدم مزید طرف اڑ تو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر اٹھنے والے قدم پر اس بندے کو ثواب ادا فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے نیت کی اور عامال کا دار و مدار نیت پر ہے بندہ گھر سے نکلا نیت کر کے نماز پڑھنے کی راستے بر چلتا رہا اسے ثواب ملتا رہا مزید پہنچا اس نے وضو کیا ثواب مل رہا ہے ہاتھ مو پوچھ کر کے اندر پہنچا مسلح بچھایا نفل رکعت کی نماز کی نیت باندی ثواب مل رہا ہے نفل مکمل ہو گئے امام کی اقتداء میں فرض ادا کر رہا ہے اسے ثواب مل رہا ہے فرائض بھی مکمل ہو گئے بات کی سنتیں نوافل پڑھ رہا ہے ثواب مل رہا ہے نماز مکمل ہو گئی ثواب ملنا بند سمجھ رہے ہیں آپ دریا نماز مکمل ہو گئی ثواب ملنا بند اس لیے کہ اس نے وہ عبادت کر لی اور اس عبادت کا ثواب اسے مل گیا اسی طریقے سے بندہ رات کو سویا کہ صبح اٹھ کر کے نماز پڑھوں گا پوری رات ثواب ملتا رہا صبح اٹھا مسجد کی طرف روانہ ہوا راستے بر ثواب ملتا رہا مسجد پہنچا تھنڈے پانی سے وضو بنایا اسے سردیوں کے موسم میں تھنڈے پانی سے وضو بنانے پر دو گنا ثواب ملا وضو بنانے کے بعد اندر پہنچا مسلح بچھایا نماز پڑی ثواب ملتا رہا نماز مکمل کر لی نماز کا ثواب مل گیا اب ثواب ملنا بند لیکن اب آئیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے نکاح میری سنت ہے نکاح میری سنت اور فرمایا گیا کہ حضور کی سنت خدا کی عبادت حضور کی سنت خدا کی عبادت اب اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس پاکیزہ سنت کو ادا کرے گا تو جب تک نکاح قائم رہے گا بندے کو سوا ملتا رہے گا سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ لوگو یہ آپ کا دھیان چائے کی طرف ہے جس کے نصیب میں اس کو مل جائے گیا آپ پریشان نہ ہو آپ اپنا دھیان میری گفتگو کی طرف لگائے خیر لوگ کہتے ہیں عالم مننے سے کیا ملتا ہے بن کر کے دے دیکھو اسٹیج پر بیٹھنا بھی ملتا ہے اور الحمدللہ چائے بھی ملتی ہے یہ عزتیں کئی اور تھوڑی ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نائبین کو عطا فرماتا ہے تو خیر اس پاکیزہ سنت کا نام نکاح کرنا ہے جب تک نکاح قائم رہے گا سوا ملتا رہے گا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین چیزیں میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے کیا فرمایا میرے آقا نے کہ تین چیزیں میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز نکاح کرنا جو میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے اس پاکیزہ سنت کا نام نکاح کرنا ہے ایک اور حدیث مبارکہ کا فرمان سنے میری آقا نے ارشاد فرمایا لم ترآ للمتحاب بین مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی دو شرح کی ہے ایک شرح تو یہ فرمائی کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں مطلب کیا مطلب یہ کہ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ یہ چاہیں کہ ہم ایک ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں تو اب زندگی گزارنے کے لیے وہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ راستہ پنائیں گے جیسا کہ آج کل کے اس معاشرے میں ہو رہا ہے کہ یہ تو میری مو بولی بھن ہے یہ تو میرا مو بولا بھائی ہے اس سے تو ہمارا بھائی چاہ رہا ہے خیر اس طرح کے راستے نکال کر بازات سا غیر محرم لڑکے غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں تو فرمایا گیا اگر کوئی بندہ دوسرا تیسرا راستہ نکال کر غیر محرم عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا جیسے جیسے وقت گزرے گا نفرتیں شروع ہو جائے گی چگڑیں شروع ہو جائیں گے اختلافات پیدا ہو جائیں گے لیکن اگر بندے نے دوسرے تیسرے راستے کو چھوڑ کر مصطفی جامر احمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کی سنت پر عمل کر لیا یعنی نکاح کر لیا اب نکاح کی برکت اللہ وہ عطا فرمائے گا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اللہ میاں بیلی میں محبتیں پیدا بھان اللہ سبحان اللہ نارے تپیر نارے رسالت نارے حیگری مسلکِ آلہ حضرت علماءِ سنت اس پاکیزہ سنت کا نام نکاح کرنا ایک تشریف سے یہ فرمائی اور دوسری وضاحت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دو خاندانوں میں اختلاف ہو لوگ تھک گئے منہ منہ کر کے مگر مماننے کو تیار نہیں کئی لوگوں نے آ کر کے ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کی مگر وہ ملنے کو تیار نہیں علماء بیان فرماتے اس حدیثِ مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک خاندان کی لڑکی کا رشتہ دوسرے خاندان کے لڑکے کے ساتھ کر دیا جائے اللہ اس نکاح کی برکت سے دونوں خاندانوں میں محبت پیدا فرما دے گا تو اس پاکیزہ سنت کا نام نکاح کرنا ہے اور یہ ایسی عبادت ہے نکاح کرنا ایسی عبادت کہ جب کائنات میں کوئی عبادت نہ تھی اس وقت بھی نکاح تھا اور جب کل قیامت کے دن کوئی عبادت نہ ہوگی اس وقت بھی نکاح ہوگا اس عظیم سنت کا نام اور اس عظیم عبادت کا نام نکاح کرنا ہے سب سے پہلا نکاح ہوا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا مہوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا رب کی جنت ساری نعمتیں موجود اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن حضرت آدم اکیلے تھے تو عرض کرتے ہیں مولا تیری جنت میں سب ہے مگر میرے جیسا کوئی نظر نہیں آتا کوئی میرے جیسا بھی تو ہو جسے دیکھ کر کے میرے بھی دل کو تھنڈک ملے میرے بھی دل کو سکون ملے جنت کا ماحول ہے ہر چیز وہاں موجود مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی لگائی تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام اس بائی فصلی سے جو سب کے اوپر ہے اس سے ماہوہ رضی اللہ تعالی انہا کو پیدا فرمایا کس کو پیدا فرمایا ماہوہ رضی اللہ تعالی انہا کو پیدا فرمایا آپ دیکھیں نا شریعت متحرہ نے ہر چیز میں داہنی جانب کو فضیلت عطا فرمائی ہے کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے کپڑا پہنو تو پہلے دائیں ہاتھ میں پہنو جوتا پہنو تو پہلے دائیں باؤں میں پہنو ہر کام میں شریعت متحرہ نے داہنی جانب کو فضیلت عطا فرمائی لیکن اللہ اکبر جب عورت کی پیدائش کی باری آئی عورت کی تخلیق کی باری آئی تو قدرت نے عورت کو بائیں جانب والی فسلی سے پیدا فرمایا آخر اس کی وجہ کا علماء اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کا دل داہنی جانب نہیں ہوتا انسان کا دل تو بائیں جانب ہوتا ہے اور فسلی بولی گئی کہ جو دل کے قریب ہوتی ہے گویا کہ قدرت یہ بتانا چاہتی ہو کہ ہم نے جو تمہیں بیویوں کی شکل میں عورت عطا فرمائی ہے خدا رابہ عورت نہ سر کے تاج کی طرح سر پر بٹھانے کے لیے ہے اور نہ پاؤں کی جوتی کی طرح پاؤں میں نودنے کے لیے ہے بلکہ دل کے قریب والی فسلی سے اس کی عورت کو پیدا کیا گیا ہے عورت نہ سر پر بٹھائی جائے گی نہ پاؤں میں رونی جائے گی بلکہ عورت کو دل کے قریب رکھی جائے گی دل کے قریب والی فسلی سے ماہوہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا نہ ماہوہ کو سبحان اللہ تو بڑھنے لگے میرے قریب نے فرمایا آدم رک جاؤ ابھی تمہارا ہوا کے ساتھ نکا نہیں ہوا ابھی تمہارا ہوا کے ساتھ نکا نہیں ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی بات قدرت کی جانب سے اللہ اکبر بطور پیغام اس کے بندوں کے لیے ہے قدرت نے فرمایا آدم رک جاؤ اس لیے کہ ابھی ہوا کے ساتھ تمہارا نکا نہیں ہوا حالا کہ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ماہوہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ولیہ ماہول جنت کا جگہ جنت کی مگر فرمایا گیا آدم نہیں ابھی تمہارا نکا نہیں ہوا ہے اب ذرا وہ لوگ بھی اپنے گریبانوں میں جھاک کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ صرف منگنیا ہوئی ہے منگنیا ابھی نکا نہیں ہوا مگر اللہ اکبر موبائلوں پر تین تین گھنٹے لڑکیوں سے باتیں کرنا ابھی نکا نہیں ہوا صرف منگنی ہوئی حالانکہ اسلام میں اس منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے منگنی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بس فلاں کے لڑکے کو فلاں کی لڑکی کے ساتھ خاص کر دیا گیا کہ آنے والے ٹائم میں اس لڑکی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ ہوگا یا اس لڑکے کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ ہوگا ابھی نکا نہیں ہوا مگر موبائلوں پر باتیں گاڑیوں پر گھومانا ہوتلوں میں کھلانا پارکوں میں گھومانا یہ حالات اس وقت اس قوم کے یاروں ہماری اور آپ کی کیا ہے سیئر سیئر اور کیا ہو خات اور اللہ اکبر آپ دیکھیں تو سیئر پازاکتہ مائیں جو اپنی بچیوں کو اپنے بچیوں کے منگیتروں کے ساتھ بھیجتی ہے وہ یہ کہتی ہے مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہو ارے مجھے بہت بڑا اعتماد ہے اپنی بیٹی کے اوپر مجھے بہت بڑا اعتماد ہے اپنے بیٹے کے اوپر لیکن بتاؤ تو سیئر قدرت نے حضرت آدم سے کہا آدم خبردار ابھی رک جاؤ ابھی تمہارا ہوا کے ساتھ نکاح نہیں ہوا حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے معصوم گناہ کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مگر ارشاد ان سے فرمایا گیا حقیقت میں یہ پیغام تو اس امت کے لیے تھا یاد رکھئے گا نکاح سے پہلے یہ باتیں یہ ملاقاتیں یہ تعلقات ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے بالخصوص میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا بڑا رونا آتا ہے مجھے حالات دیکھ کر ادھر منگنی کیا ہوئی بازابتہ عورتیں ان کاموں میں مدد کرتی ہیں عورتیں کہ جن لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کی منگنیاں ہوئی ہیں ان کے موبائلوں کے نمبر لڑکوں تک پہنچائے جاتے ہیں سب کو سب پتا ہے کہ گھر میں کام سا مرد کس لڑکی سے موبائل پر ابھی نکاح نہیں ہوا مگر باتیں کر رہا ہے اور پتا کیوں نہ رہے گا ان کاموں میں ہاتھ بٹانے والی بھی وہی تھی تو ان ساری چیزوں کی خدارہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ کو مدد کرنا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَابَنُوا عَلَلْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ نیکی اور بھلائی کے کام میں لوگوں کی مدد کریں وَلَا تَعَابَنُوا عَلَلْإِسْمِ وَالْعُدُعَانِ گناہ کے کام پر کسی کی مدد نہ کریں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات اس چیز کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں خیر حضرت آدم علیہ السلام کا ماہ ہوا کے ساتھ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد قدرت نے فرمایا آدم اب ہوا کا مہر ادا کرو سبحان اللہ تو عرض کرتے ہیں مولا مہر میں کیا دو مہر میں کیا دو ہوا کو تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا آدم جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے عرش کے فائوں کے نیچے ہمارے نام کے ساتھ ایک نام ملا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم پھر اس کے بعد جب ہم نے تمہیں جنت میں بھیجا تو تم نے جنت کے درختوں پر نام دیکھا ہمارے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم نے جنت کے دروازے پر ہمارے نام کے ساتھ ملا ہوا نام دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم نے حوروں کے سینوں پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علمان کی جبین پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تم نے ہماری بارگم یہ سوال کیا مولا آخر یہ کون ہے کہ جس کے مبارک نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ میاں رکھا ہے تو ہم نے ارشاد کرمایا آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ زمین بنائی جاتی نہ آسمان بنایا جاتا اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ جنت بنائی جاتی نہ جنت کی بہاریں بنائی جاتی ہاں ہاں آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم تمہیں بھی پیدا نہ فرماتے اسی لیے تو میرا امام نے کہا نہ ہوتے کہا خلیل و بینا لگا باؤ مینہ لولاک والے صاحبی سب تیرے درگی ہے اے آدم جس محبوب کے صدقے میں ہم نے پوری کائنات تو بجود بخشا ہوا کا مہرادہ کرنا چاہتے ہو تو بھائی اختلاف روایت اسی محبوب کی بارگاہ میں تسبار درود پر لیا جائے ہوا کا مہرادہ ہو جائے گا مجھے کہنے دیا جائے آپ جناب قرحین صاحب نے جو شنزادوں کی شادی کے موقع پر مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے کائنات کا سب سے پہلا لگا آدم کا ہوا کے ساتھ دفعہ ہے جگہ جنب کی رہتی ہے مگر وہاں پر بھی میلاد میرے مصطفیٰ کا بار مارے تبیر مارے رسالت مارے رسالت مارے حضوری مارے حیدری مسلکِ آلہ حضرت علماءِ سنت یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے کائنات کا سب سے پہلا نکاح حضرتِ آدم کا ماہ ہوا کے ساتھ ہوتا ہے لیکن میلاد میرے مصطفیٰ کا پڑھا جائے یہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی شام تو خیر وہ کائنات کا سب سے پہلا نکاح تو اس عظیم سنت کا نام نکاح کرنا ہے اس عظیم سنت کا نام خیر میرے دل نے چاہا کہ آج تیرا رجب المرجب کی بابرکت تاریخ حضری ہے تو کیوں نہ میں ایک نکاح کو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو پوری کروں اس لیے کہ جو اصلاحی باتیں تھی جو میں عام طور پر بیان کرتا رہتا ہوں الحمدللہ وہ بیان ہو چکی ہے اب پھر واپس دہرانے کی انہیں ضرورت نہیں لیکن آؤ نام ہم ایک پاکیزہ نکاح بیان کر لے وے اور سن لے وے اور انشاءاللہ یہ وہ پاکیزہ نکاح ہے کہ اس نکاح کی برکتے انسان کو دنیا بھی نہیں ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تا فرمائے گا سبحان اللہ وہ کیسا پاکیزہ نکاح تھا اور نکاح کس کا تھا دلہا بھی بڑے باپ کا بیٹا ہے اور دلہن بھی بڑے باپ کی بیٹی ہے سبحان اللہ دلہے کا باپ کتنا بڑا کتنا بڑا آج کسی کے باپ کو مکرانے کی کسی مسجد کی صدارت میں جائے تو جناب پندرہ بار لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے والی صاحب فلا مسجد کے صدر ہے ہمارے والی صاحب فلا مدرسے کے صدر ہے لیکن سبحان اللہ میں خربان نہ جاؤں اس دلہے کے والد کی عظمتوں پر اس دلہے کے والد کے بڑے پند پر اس دلہے کا والد بھی بڑی شان والا اس دلہے کا والد کو دلہا بڑے باپ کا بیٹا اور کتنا بڑا باپ اس دلہے کا کتنا بڑا باپ کتنا بڑا باپ کہ کسی مسجد کا صدر نہیں بلکہ کعبے کا متولی ہے کعبے کا متولی وہ دلہا کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوگا کہ اس دلہے کا باپ کعبے کا متولی ہے کعبے کا اور وہ دلہا اتنی شان والی ہوگی کہ جس کا بابا کسی مسجد کا امام نہیں مسجد اقصام کموں پیش ایک لاکھ چو بیس ہزار انبیاء کی امامت فرمانے والا وہ دلہا کون ہے وہ دلہا جنہیں دنیا داماد پر جناب حیدر حضرت علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے اور وہ دلہا کون وہ دلہا سے جدا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کسیرم کسیرہ کی صافی مقدسہ ہے دلہا بی بے مثال دلہا بی بے مثال ہار اللہ سبحان اللہ دلہا بی بے مثال دلہا بی بے مثال اب آپ دیکھئے نا سبحان اللہ وہ انکہ کی شان سے ہوا ہے کتنی شان والا دلہا کتنی شان والا کتنی شان والا پیدا ہوا تو کعبے میں کہاں پیدا ہوا سبحان اللہ اور شہادت ہوئی مسجد میں شہادت ہوئی مسجد میں میں نے جمعہ میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا آج ہر بندے کے دل کی یہ تمنا رہتی ہے علی میرے دل میں آجائے علی کہاں آجائے مگر یاد رکھنا علی آتے ہیں نا تو کعبے میں آتے ہیں کعبے میں آتے ہیں پتا کیا چلا اگر علی کو یہاں بلانا ہے تو دل کو کعبہ بنانا پڑے گا علی تو گر پر بلانا ہے تو گر کو کعبہ بنانا پڑے گا مطلب کیا مطلب یہ کہ کعبہ پاک ہے دل کو پاک کر لیں علی خود تشریف لے کر کے آ جائیں گے گھر کو پاک کرنے علی خود تشریف لے کر کیا جائیں گے کیسی شان والا وہ دلہ سبحان اللہ میری آقا علیہ السلام کی صحاب زادی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو رہی ہے ادھر سرکار مولا کائنات بھی جوان ہو رہے ہیں سیدہ کے نکاح کے حوالے سے کئی شرفائے مکہ میری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پیغام لے لے کر جناب سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے جناب سیدہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہوئے لیکن جو بھی آتا میری آقا یہیں فرماتے ہیں مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے کیا فرماتے مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے ایک بار ہوا یوں کہ جناب سیدہ کے اکبر اور جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی خیر ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے سیدہ کے اکبر حضرت عمر سے کہتے ہیں بھائی عمر سب جا کر کے آگئے حضور کی بارگاہ میں فاطمہ کے رشتے کی حوالے سے اور سب کو حضور یہی جواب دیتے ہیں مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے علی اب تک نہیں گئے کیوں نہ ہم علی کے پاس چلیں اور ان کو جا کر کے کہیں کہ علی تم جاؤنا فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لئے حضور کی بارگاہ میں اللہ اکبر یہ مشورہ ہوا دونوں کے درمیان اور اس مشورے کو لے کر جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دونے سرگار مولائے کائنات کی یہاں گئے جب پہنچے تو دیکھا تو علی باغ میں گئے ہیں اللہ اکبر اور پانی دے رہے ہیں باق کے اندر فصلوں کو وہی پہنچ گئے صدیق اکبر اور سگدنا عمر فاروق عاظم اور جا کر کے کہا علی ایک بات کہنی ہے مولائے کائنات ارض کرتے ہیں مجھے ہی بلا لیا ہوتا کون سی بات کہنی تھی آپ اتنی دور آنے کی کیوں زحمت فرماتے ہیں لیکن صدیق اکبر نے فرمایا علی بات ایسی ہے ہم سب جا کر کے آگئے ہیں فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے حضور کی بارگاہ میں مگر حضور یہی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے اللہ کے حکم کا انتظار ہے علی تم جاؤ نہ ہو سکتا ہے نبی تمہارا انتظار کر رہے ہو علی تم جاؤ نہ ہو سکتا ہے یہ سعادت تمہارے حصے میں آئے اللہ اکبر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مولائے کائنات سے پیغام نکاح کے پیغام کے لئے کہا تو سرکار مولائے کائنات کیا آپوں میں آسو آگئے اور کہنے لگی ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو تمہیں تو پتا ہے نا شادی کرنے کے لئے بندے کے پاس پیسہ ہونا چاہیے مگر علی کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں کیسے جا کر کے میں رشتے کی بات کرلو صدیق اکبر مسکرائے اور مسکرائے کے فرمایا علی جاؤ تو سہی وہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ ہے وہاں پر مال نہیں دیکھا جاتا ہے وہاں پر دولتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں وہاں پر اللہ اکبر عہدیں نہیں دیکھے جاتے ہیں وہاں پر زمین و جائداد نہیں دیکھا جاتا ہے تم جاؤ تو سہی یہ مشورہ لے کر گئے جناب مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اللہ اکبر حضرت علی جا کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹ گئے مگر صحابہ کتنے باہیا تھے حضرت علی مشکل کشاہ حضور کی بارگاہ میں نگاہیں چھکا کر کے بیٹھے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی بتاؤ نہ کیوں آئے ہو تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس دل نے چاہا آپ کی زیارت کرلو تو آ گیا میرے نبی نے فرمایا بات ٹھیک ہے علی مگر بتا تو صحیح کیوں آیا ہے کتنے باہیا تھے صحابہ اور آج تو بے بیردی کا حال یہ دوست اپنے دوست کو گھر لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہاری بھابی جانے ملاقات کرو ان سے استغفر اللہ صدوار استغفر اللہ کہیں بے غیرت اپنے دوستوں کو اپنی بیویوں سے باتیں کرواتے ہیں تمہاری بھابی جانے بات کرو ان سے غیرت کا جنازہ نکالا لوگوں نے مگر صحابہ سبحان اللہ کیسے دل کی بات نہیں کہہ پا رہے ہیں نظر جھکی ہوئی ہے حضور نے فرمایا علی بتاؤ تو صحیح کیوں آئے ہو میرا دل کہتا ہے کہ مولا کائنات نے بزبان حال یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور پوچھتا تو علی بتاتا کہ کیوں آیا ہے مگر جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو علی کے دل کی بات بھلا کیسے چھپ سکتی ہے آقا آپ کو تو سب پتا ہے کہ علی کیوں آیا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو حضور آپ کو تو سب پتا ہے کہ علی کیوں آیا ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا علی بتاؤ تو صحیح کیوں آئے ہو مولا کائنات ارز کرتے سرکار سیدہ کے رشتے کے حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جب مولا کائنات نے اپنی بات رکھی تو میرے آقا مسکر آنے لگے میرے امام نے کہا جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسل کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور مسکر آئے اور انشاءات فرمایا علی تم تو اب آئے ہو تم سے پہلے جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کے مجھ سے کہا ان اللہ عمرنی انغزب بھی جا فاطمہ طبی علی ابن ابھی طالب کہ یا رسول اللہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے چچابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ سے کر دیا جائے اور دوسرے روایت کے مطابق میرے نبی نے فرمایا علی تم تو اب آئے ہو تم سے پہلے جبرائیل نے آ کر کے مجھ سے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آسمانوں پر فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ دے کر دیا ہے آپ بھی فاطمہ کا نکاح زمین پر علی کے ساتھ سے اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدنگی نارے حیدنگی مسلکِ علی حضرت علمائیں لے سنت نارے تکبیر نارے رسالت یہ وہ نکاح ہے جو پہلے آسمانوں پڑتے ہوتا ہے پھر زمین پڑتے ہوتا ہے خیر میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے علی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاطمہ کا رشتہ تمہارے ساتھ سے کر دیا جاتا ہے اب میرے نبی نے کیا فرمایا علی کچھ ہے مہر دینے کے لیے ولیمہ کرنے کے لیے مگر آج کیا ہے باتیں ساری بات نہیں ہوگی پہلے ہے کچھ تمہارے پاس گاڑی بنگلا بینک بیلینس کونسی گاڑی دو جائے ہیں ٹو ویلر یا فور ویلر رشتے توڑ لیتے ہیں رشتے سگائی ہو رکھتی ہے دو سال ہو گئے کیے ہوئے اب جس ٹائم کی تھی اس ٹائم تو وہ دولت مند تھا اب دولت کی کیا حیثیت وہ تو سائے کی طرح ہے اور سائے کبھی قادری مسجد پر رہتا ہے کبھی جامعہ انفیاء پر رہتا ہے سائے ہے بھائی وہ وہ تو آتا جاتا رہتا ہے نا سائے وہ تو کبھی کسی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر تو دول یہی حیثیت ہے ہم نے اسی شہر میں دیکھا اسی شہر میں اسی شہر میں دیکھا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے اندر جن کی زندگیاں گزرا کرتی تھی رمضان شریف میں زکاة لے کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں اسی شہر میں دیکھا اور جن کا حال یہ تھا کہ کھانے کے لیے آٹا بھی میسر نہیں ہا پاتا تھا آج بڑی بڑی عمارتوں میں رہ رہے ہیں تو دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تو آتی رہتی ہے اور جاتی رہتی ہے تو جس ٹائم رشتہ تے کیا تھا اس وقت جناب دولت مند تھے تو دیکھا کہ یار بڑی والی بیٹی کو بھی خوب دے رہا ہے تو جس بیٹی کے ساتھ ہم نے اپنے بچے کا رشتہ تے کروایا ہے اس کو بھی خوب دے گا مگر گاڑی پلٹ گئی معاملہ کچھ اور ہو گیا اب پتہ چل رہا ہے کہ اب تو یہ کچھ نہیں دے پائے گا تو اب سڑائی تڑھوا دو یہ حالات ہیں اب سنے حضور کا فرمان میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس نیت سے نکاح کرے گا کہ میں مالدار ہو جاؤں اللہ اسے فقیر بنا دے گا اور جو بندہ اس نیت سے نکاح کرے گا کہ مجھے عزت مل جائے اللہ اسے زلیل کر دے گا اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اس نیت سے نکاح کرے گا کہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے تو اس سنت کی برکت سے اللہ اسے دولت مند بھی بنا دے گا اللہ اسے عزتدار بھی بنا دے گا یہ بازابتہ میرے آقا کی حدیث ہے حدیث اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم محتاجی کے در سے فقیری کے در سے نکاح کیوں نہیں کرتے ہو نکاح کرو نکاح کرو تم نکاح کرو کہ اللہ نکاح کی برکت سے تمہیں دولت مند بنا دے گا یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ ساری چیزیں نہ دیکھی جائے اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے ہاتھ پاؤں میں ہمارے طاقت دی ہے قوت دی ہے ہاں چلو اس کے باپ نے خود دے دیا کہ ہماری زندگی کٹ جائے گی یار پھر ہمیں مرد کیوں بنایا گیا محنت کرے مشقت کرے گھر والوں کے کھانے پینے کی زندہ داری نکاح کے بعد اس کے ماں باپ پر نہیں ہے اسے مولان شارک صاحب کئی باتیں کہہ رہے تھے نا تو اسی کے درمیان ایک بات یہ بھی ہے کہ وہی بات ہو رہے کہ کوئی لے کر کیا جائے مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے ٹیفن لے کر کیا آنا ہے یہ سشٹم ہے نا اپنے شہر کے ادھر پتہ نہیں اب تو ختم ہو گیا ہوگا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے ٹیفن لے کر کیا آنا ہے اس پر ضروری تھوڑی ہے یار حدیث مبارکہ اٹھا کر کے پڑے علماء سے پوچھ رہی آپ کو بتائیں گے شوہر کی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بیوی کا مہرادہ کرے بیوی کو کھانے کے لیے روٹی دے ہوئے پہننے کے لیے کپڑا دے ہوئے رہنے کے لیے مقام دے ہوئے یہ ذمہ داری بات نہیں نہیں یہ ذمہ داری شوہر کی ہے شوہر کی یہ ذمہ داریہ ہے شوہر کی تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح نہ کیا جائے حضور کی سنت سمجھ کر اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں میں ارز کروں نکاح اس نیت کے ساتھ کرے پہلی چیز تو کہ نکاح کرنا حضور کی سنت ہے دوسری یہ نیت رہے کہ جب میں نکاح کر لوں گا تو میری نگاہیں گناہوں کی طرف نہیں اٹھے گی میں نکاح کر لوں گا تو میں اپنی بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کروں گا اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا ان پاکیزہ نیتوں کے ساتھ بندہ نکاح کرے پھر دیکھے برکتیں کیسے ملتی ہیں تو خیر میرے آقا نے پھر انشاد فرمایا علی ہے مہر کے لیے ولیمے کے لیے پاس میں کچھ تو مولا کائنات کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے ایک علی کے پاس گھڑا ہے ایک تلوار ہے اور ایک زیرہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا علی ایسا کرو گھڑا تو رکھ لو تلوار بھی رکھ لو زیرہ کو بازار میں لے جا کر کے بیچ دو اور جو پیسہ آئے اس سے مہر بھی ادا کر دینا اور ولیمہ بھی کر لینا خیر سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے بازار میں سبحان اللہ زیرہ بیچنے کے لیے پہنچے تو ملاقات سے کتنا عثمان غنی سے ہو گئی عثمان غنی نے پوچھا بھائی علی کیا ہوا آز بازار میں کیسے آنا ہوا تو کہتے مبارک ہو تمہارے بھائی علی کا رشتہ سکتا فاطمہ کے ساتھ ہو گیا ہے پاس میں پیسہ نہیں تو علی زیرہ بیچنے کے لیے آیا ہے عثمان غنی نے پوچھا کتنے میں بیچی تو فرمایا چار سو درہم میں کتنے میں چار سو درہم میں اب عثمان غنی سبحان اللہ وہ کیسے دولت مند تھے دعا کیا کرو اللہ سے کرتے نا اللہ مال دے مال دے دعا یوں کیا کرو اللہ مال عثمانی عطا فرما کیا دعا کیا کرو اللہ مال عثمانی عطا فرما اور ساتھ نے یہ بھی دعا کر لیا کرو اللہ مال فیرونی سے ہماری حفاظت فرما مال فیرونی سے حفاظت فرما یار کسی کو پیسہ کو مل جائے لیکن رمضان شریف میں زکاة نکالنے کی نیت نہ کرے تو پھر وہ مال مال عثمانی نہیں وہ مال مال فیرونی بن جاتا ہے اس لیے کہ اس کو مال تو ملا تھا لیکن اللہ اکبر حال یہ تھا کہ جب بات زکاة نکالنے کی آئی تو پھر ہیلے بہانے کرنے لگا اور یہ سوچنے لگا اتنا سارا مال اتنی نکالوں گا تو اتنا ہو جائے گا سمجھ رہے آپ میری بات تو یہ دعا کرے اللہ مال ہمیں مال عثمانی عطا فرما سمجھ میں آرہی ہے میری بات یہ دعا کرے اور یہ بھی دعا کر لے اللہ مال فیرونی سے ہماری حفاظت فرما تو خیر عثمانی غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے چار سو درہم نکالے اور نکال کر کے علی کے ہاتھ میں رکھ دیئے کہا لو مولا کائنات نے وزیرا سگدنا عثمانی غنی کو دے دی اب جب روانہ ہونے لگے نا تو پھر عثمانی غنی نے آواز دی بھائی علی دراؤ مولا کائنات قریب آئے سگدنا عثمانی غنی کہنے لگے ایک بھائی کی شادی کا موقع ہے تو کم سے کم بھائی کی طرف سے تحفہ تو بنتا ہے یہ چار سو درہم تو تمہاری شادی کا خرچہ اور یہ زیرا لے لو عثمان کی طرف سے ایک بھائی کو شادی کے موقع پر تحفہ ہے اب یہاں پر رکھ کر ایک بات محبت بریمی ارز کرنا چاہوں گا یار آپ کے کھینا صحابہ میں اور اہلِ بیت میں محبت کتنی ہے ایک طرف تو صحابہ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کروانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے فاطمہ کے حوالے سے حضور کی بارگاہ میں پیغامیں لکا پیجئے اور دوسری طرف صحابہ رسول کا حال ہی ہے کہ اللہ اکبر وہ مولاِ کائنات کو شادی کے موقع پر تحفہ بھی پیش کرتے ہیں شادی کا خرچہ بھی پیش کرتے ہیں کیسی محبتیں تھی صحابہ میں اور اہلِ بیت میں کیسی محبتیں تھی خیر سرکار مولاِ کائنات پڑھتے ہیں ہاتھ میں درہم کی تھیلی بھی ہے اور ساتھ میں سرابی ہے حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا لیں درہم بھی لائے اور زرابی لائے ارز کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ علیہ کا سلام آج کسی سخی سے ملاقات ہو گئے ہیں لیکن سبحان اللہ اللہ نے ان کو دولت دی تھی لیکن انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ رسول کے نام پر قبول کر دی تھی کیسی کیسی منتیں مانگتے تھے وہ لوگ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک روایت سیدنا عثمانِ غنی کے حوالے سے پڑھ دوں سیدنا عثمانِ غنی نے حضور کی دعوت کی کیا کی دعوت کی پرمنت کیا مانی کہ جتنے قدم حضور میرے گھر پر چل کر کے آئیں گے اور جتنے قدم واپس میرے گھر سے حضور اپنے گھر تشریف لے جائیں گے ان سارے قدموں کے بدلے یعنی ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کروں گا یہ منت مانی عثمانِ غنی اللہ نے کتنی دولت دی ہوگی خیر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور دعوت دی میری آقاں نے دعوت قبول فرما لی اور سگدنا عثمانِ غنی نے انتظامات کیے حضور تشریف لے کر کیا ہے تو جب حضور چلتے تھے تو عثمانِ غنی قدم گنتے تھے ایک دو تین چار تو حضور نے فرمایا عثمان کیا ہوا عثمان کیا ہوا تو عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ آپ کے عثمان نے منت مانی ہے جتنے قدم آپ گھر چل کر کے جائیں گے ہر قدم کے بدلے عثمانِ غلام کو آزاد کرے گا خیر دعوت ہوئی غلام آزاد بھی ہو گئے اب جب مولا کائنات پہنچے نہ گھر پر تو سیدہ سے کہنے لگے فاطمہ دعوت میں جا کے آیا ہوں بڑی زبردست دعوت تھی پوچھا سیدہ نے دعوت کی کس نے کہا عثمان نے کہا کیسے زبردست دعوت دعوت ایسے زبردست دی کہ کھانا بھی کھلایا اور حضور کے ایک قدم کے بدلے میں عثمان نے غلام بھی آزاد کیا اب بڑے باپ کی بڑی بیٹی کہنے لگے جاؤ آپ بھی دعوت دے کے آ جاؤ کیا کہا آؤ در زہرہ پر فیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجبال گھرانہ ہے کہا جاؤ آپ بھی دعوت دے کر کیا جاؤ سیدہ کتنا عثمانِ غنی کی طرح ہم بھی دعوت کریں گے سرکار مولا کائنات نے یہ نہیں کہا فاطمہ یہاں تو دس دس دن کے فاقے ہیں کہاں سے دعوت دے کر کیا جاؤں وہ جانتے تھے سخی باپ کی سخی بیٹی ہے دعوت دینا بھی جانتی ہے کھلانا بھی جانتی ہے دعوت دے کر کیا آگئے میرے آقا تشریف لے کر کیا آگئے سبحان اللہ گھر پر پہنچے تو سیدہ نے چولے پر ہانڈی کو رکھ دیا اوپر برطن ڈک دیا پاس میں مسلح بچھا لیا دو نفل پڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا دعوت دینا ہمارا کام تا تیرے محبوب کو کھلانا تیرا کام سبحان اللہ کھانا بنا پرطن اٹھایا تو اندر کھانا ہی کھانا تھا وہ کھانا دسترخان پر پہنچا حضور بھی کھا رہے ہیں صحابہ بھی کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے میرے آقا فرمانے لگے صحابہ پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا کیا فرمایا حصول جانے میرے نبی نے فرمائے یہ کھانا کہیں اور سے نہیں فاطمہ کی دعا کے صدقے میں اللہ نے یہ کھانا جنت سے دے جا اس شان کی وہ دعوت تھی خیر کھانا کھا لیا لیکن پھر مولای کائنات فاطمہ زہرہ کے پاس آئے اور کہنے لگے فاطمہ عثمان غنی نے صرف کھانا دوڑی کھلایا تھا انہوں نے تو غلام بھی آزاد کیے تھے لیکن سبحان اللہ دیکھے نا سیدنا نے پھر مسلہ بھی چھا لیا اللہ کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھا اور دعا کرنے لگی اللہ تیرے محبوب کی بیٹی بظاہر تو اس قابل نہیں کہ تیرے محبوب کے قدموں کے صدقے میں غلام کو آزاد کرے لیکن مولا تجھے تیرے محبوب کے ایک کے قدم کا صدقہ ایک کے قدم کے صدقے میں تیرے محبوب کے امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دے یہ دعا سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عرض یہ کر رہا تھا یہ محبتیں کی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان خیر مولا کائنات نے شادی کی تیاری کر لی اب سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے اس میں سے چند پیسہ سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کچھ ضرورت کی چیزوں کا انتظام کر دیا جائے صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ضرورت کی چیزوں کا انتظام کر دیا اب ہونائے کائنات دلہہ بنے سبحان اللہ یار سوچے تو سعی وہ منظر کیا رہا ہوگا جب علی دلہہ بنے ہوگا اس باپ سے پوچھو جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا دلہہ بنتا ہے کیسے سینے کے اندر خوشیوں کے سمندر دوڑتے ہیں اس ماں سے پوچھو نا کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا دلہہ بنتا ہے بلاؤں پر بلائیں لیتی ہے ماں اس لیے کہ اس کا نور نظر اس کا لخت جگر اس کی آنکھوں کا تھرہ اس کا چین اس کا قرار آج دلہہ بنا ہے جا کر پوچھو گا ان ماں سے جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے دلہے بنتے ہیں کیسی خوشیہ ہوتی ہے لیکن سبحان اللہ مولا کائنات دلہہ بنے وہ منظر کیا رہا ہوگا اور سبحان اللہ دلہہ بن کر کے جب بارات چلی ہے تو باراتی ہم جیسے اور آپ جیسے نہیں باراتی شدی کے اکبر تھے فاروق اے آزم تھے عثمان اے غنی تھے حضرت تلہہ تھے حضرت زبیر تھے حضرت عبد الرحمان ابن آف تھے اس شان کی وہ بارات تھی اور باراتیوں کا حال یہ تھا کہ کسی کی زبان پر قرآن کی تلابت جاری تھی کسی کی زبان پر مصطفیٰ کی نات جاری تھی اس شان کی وہ بارات تھی اور بارات چلی تو کسی میریج ہال کی طرف نہیں مسجد نبوی کی طرف چلی وہ مسجد نبوی کہ ایک رب کی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پچاس ہزار نمازوں کا سواب ادا فرماتا ہے اس مسجد نبوی کی طرف چلی بارات اس شان کی وہ بارات چلی اور نکاح پڑھانے والا سبحان اللہ پھر نبیوں کا امام آپ سوچیں یار سوچیں شاید میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا پھر نیند آپ پر غالب آ رہی ہے سمجھے تو صحیح دلہا مولا کائنات دلہن فاطمہ زہرہ اور نکاح مسجد نبوی میں نکاح پڑھانے والا نبیوں کا سردار جب اس شان سے نکاح ہوتا ہے تو پھر پیدا ہونے والے حسن و حسین پیدا ہوتا اللہ سبحان اللہ نارے تکبیوی ہارے رسالت حسن کے آل حضرت علماء سنت نارے تکبیوی ہارے رسالت ماشاء اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح اولائے کائنات کے ساتھ کروایا لیکن یہاں پر ایک چیز اور عرض کرتا چلوں بارات سرکار مولائے کائنات کی بھی تھی اور بارات علی کی محبتوں کا دم بھرنے والے کی بھی جاتی ہے علی کی محبتوں کا نعرہ لگانے والے کی بھی جاتی ہے لیکن اللہ حفاظت فرمائے آج کل کی باراتوں کا حال کیا ہے پٹھاکیں چھڑا رہے ہیں گاڑیوں پر بیٹھے ہیں سردیاں بجا رہے ہیں شور و گل کر رہے ہیں یہ چیزیں یار ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں میں تو ہر شادی کی محفل میں اس بات کو ارز کرتا ہوں کیا ہی بہتر ہو کہ بارات اس شان سے جائے کہ دلہا پورے راستے مصطفیٰ پر درود پڑتا رہے دلہا پورے راستے مصطفیٰ پر درود پڑتا رہے اور جب شام تو رخصتی و دلہن گھر آئے تو اس شان سے دلہن گھر آئے کہ وہ بھی من ہی من میں مصطفیٰ پر درود پڑتی رہے اور جب میاں بیوی دونوں کمرے میں پہنچے تو پھر دلہا اپنی دلہن سے کہیں محترمہ ہم تم بعد میں ملیں گے آؤ پہلے مسلح پچھا کر اس رب سے ملاقات کر لی جائے جس نے یہ خوشی کا موقع ترہایا ہے ہونا تو یہ چاہیے پہلے دو نفل پڑھ لیے جائے یہ یہ ہونا چاہیے اور اس دو نفل کی بھی بڑی برکتیں ہیں ایک صحابی رسول کا نکاح ہوا تو وہ دوسرے صحابی کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے میرا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن میرا رنگ پکا ہے کیا ہے میں کالا تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ جو حضور کا صحابی ہو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہ بدر اچھا ہے فلق پر نہ ہیلال اچھا ہے جسم بھی نہ ہو تو دونوں سے بھی لال اچھا ہے تو کہا میرا رنگ پکا ہے پتہ نہیں میری بیوی مجھے پسند کرے گی یا نہیں کرے گی تو انہوں نے کیا فرمایا کہا ایسا کھرو جب کمرے میں جاؤ تو اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کھڑا کر لینا اور دو رکعات نفل پڑھ لینا اس نفل کی برکت سے اللہ تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری محبت پیدا فرما یہ برکتیں ہیں ان چیزوں کی مگر ہو تو کوئی ان چیزوں کی طرف آنے والا تو میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا ان چیزوں پر ہم بھی غور و فکر کریں اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں یہ کام ہمارے تھوڑی ہیں سچ بتانا مزار مقدسہ میں میرے آقا کے کلے جے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے جانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ پٹھا کے بجا کر کے جا رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ سیدیاں بجا رہے ہیں ماذا اللہ غیر محرم لڑکیوں پر گندی نظر ڈال رہے ہیں کتنی شرم کی بات ہے ایسا مطلب عدب کے ساتھ جاؤ خوشی کا موقع ہے خوشی منانے سے کوئی تمہیں منان نہیں کرتا باز آپ کا اللہ نے خود ارشاد فرمایا قُل بِفضلِ اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو لوگو تمہیں اللہ کا فضل ملے اس کی رحمتیں ملے تو تم خوشی منانے کرو خوشی منانے سے کوئی منان نہیں کرتا لیکن یہ بات تو ٹھیک نہ ہوئی نا یار کہ ہم خوشی منانے کے اندر اللہ رسول کو ناراض کر دے یہ تو بات ٹھیک نہ ہوئی نا سچ بتائیے گا شادی کے موقع پر کیا سارے روٹھیں نہیں منا لیے جاتے نہیں منا لیے جاتے ہیں کیا سارے روٹھیں منا لیے جاتے ہیں شادی کے موقع پر منانا بھی چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ پہلے روٹھایا ہی کیوں جو بعد میں منانا پڑا میں تو کہتا ہوں پہلے ناراض ہی کیوں کیوں کیا تعلق ہی کیوں توڑا کہ بعد میں پھر تجھے ہاتھ جوڑنے پڑے پاؤں پکڑنے پڑے اپنی پگڑیاں اتار کر کے اس کے پاؤں میں رکھنے پڑی یہ بھی دن دیکھے گئے ہیں منتوں پر منت سماجت پر سماجت کرتے ہیں لوگ یار بیٹے کی شادیہ چلو بیٹی کی شادیہ چلو مگر سامنے والا بھی دیکھتا ہے اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے سمجھ میں آرہی ہے میری بات وہ ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس سے بہتر موقع ہمیں اور نہیں ملے گا مگر یاد رکھئے گا کسی کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والوں قدرت کے یہاں ہر چیز کا فیصلہ ہونا ہے آج تم نے کسی کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے کل کوئی تمہاری مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے گا یار کوئی منانے کے لیے آیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود بڑھ چڑھ کر کے جائیں یار ہمارے بھتیجے کی شادی ہے ہماری بھتیجی کی شادی ہے ہماری بھانگی کی شادی ہے ہم ناراض ہو کر کے بیٹھ جائیں ایک کام کس کا بگڑے گا کس کا بگڑے گا اپنے بگڑا تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ شادیوں کے موقع پر لوگ ناراض ہو کر کے بیٹھ جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹھ شادیوں میں لوگ اپنی فیملیوں کو لے کر کے چلے جاتے ہیں یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ ایک شادی میں جانا ہوا یہاں نہیں باہر ہمارا تو جب کھانا وانا کھا کر کہ ہم روانہ ہو رہے تھے جیسے گاڑی سٹارٹ ہوئی تو شورو گل ہوا ہم نے کہا یہ کیا ہوا رہے ایک منٹ روکو دیکھیں تو سی کیا ہو گیا تو پتہ چلا کہ جو بارات کے ساتھ مہمان آئے تھے تو ان مہمانوں کے اندر سے کوئی سبزی کا پیالہ لینے کے لیے گیا ہوگا تو اس سے یہ کہہ دیا گیا ہوگا کہ آپ جا کر کے بیٹھ جائیں ہم وہیں پر پہنچا دیں گے تو بس اسی بات کو لے کر کہ ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا کہ ہمیں منہ کیار کیسے کیا اور پھر وہ ماں بہن کی گالیاں چلو چلو ہمیں یہاں نہیں رہنا نہیں کھانا یہاں کا کھانا ہم چلیں گے اپنے اس طریقے سے لوگوں کی عزتیں اتارنے پر لوگ لگے رہتے ہیں مگر یاد رکھئے گا آج اگر تُو نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے میرے نبی نے فرمایا کمی کمات دین و تدان تم دوسروں کے ساتھ جیسا کرو گے کل تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا یہ کوئی آر طریقہ تھوڑی ہوا کہ کسی کا کام بگاڑ دے لیں ہم ہمارا دل نہیں جمرا تو خاموش سے بیٹھے رہتے لیں شادیوں کو بگاڑ نہیں ہم کوشش نہ کریں اور پوری پوری فیملی آر پورے پورے خاندان لوگ لے کر کے چلے جاتے ہیں تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو تعلقات توڑے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیغمبر نے آج کے سارے چوندہ سو سال پہلے فرمایا سلمان قطعا امتی جو تُجھ سے توڑے تُجھ سے جوڑ لیا کر وافو امن ظلمہ گا جو تُجھ پر ظلم کرے تُسے معاف کر دیا کر ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہوں یہ قوم سا طریقہ اور ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کو بھی جن کے پاس آئے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں منانے کے لئے مگر لوگ مانتی نہیں کچھ تو ہیا کر ہم نے روایتوں میں پڑا ہے کہ جب سفید بال والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میرے اللہ کو ہیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو کیسے رد کر دوں فرشتو جو یہ مانگتا ہے اسے دے دو اس لیے کہ اس کی داڑی کے بال بھی سفید ہو گئے اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے یار اللہ کی بارگاہ میں وہ بمدہ دعا کریں جس کے بال سفید ہو گئے تو میرا اللہ عطا کر دیتا ہے اور آج تیرے پاس آیا ہے بڑا آدمی تجھے منانے کے لئے مگر تُو مانتا نہیں ایسا ہر کیز نہ کریں تو خیر عرض یہ کر رہا تھا بارہ تے لے جائیں عدب کے ساتھ لے جائیں واپس رخصتی ہو عدب کے ساتھ ہو محبتوں کے ساتھ ہو چند عورتیں جائیں دلہنگ دیکھ کر کیا جائیں بس بات ختم اسی طریقے سے ایک چیز اور ہم نے دیکھی ہے دیکھی تو نہیں سنیئے کہ شادی سے غالباً ایک دن پہلے یعنی کل بارات آنی یہ کل تو لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر پر جاتے ہیں صبح تین بجے چار بجے ہنگامہ کرنے کی راتی جوگہ والی رات میں جاتے ہیں صبح صبح ایک جگہ ہمارا جلسہ تھا تو وہی پر جب دوسرے دن کھانے کی دعوت تھی تو وہ کہہ رہا تھا ہم سو نہیں پائے تو ہم نے کہا ایسا کیا کر رہا تھا تو جو سو نہیں پایا تو پھر اس نے یہ ساری باتیں بتائی کہ فلا جگہ سے اتنے لوگ آ گئے تھے پھر کوئی مٹکیاں پھوڑتا ہے کوئی انڈے لے کر کیا آتا ہے تو وہ انڈے پھینکتا ہے یعنی سامان اجار دیتے ہیں نیندے خراب کر دیتے ہیں یہ کام تو انسانوں کا نہیں ہے اور انسانوں کا کیا یہ کام تو جانور کا ہی نہیں ہے پھر ہم ہیں کون کتنے افسوس کی بات یا اس میں ملتا کیا ہے آخر ہمیں ملتا کیا ہے بتاؤ تو سیئے آپ کو کیا ملا بتاؤ کسی کو نقصان پہنچا کر ہمیں ملا کیا کسی کی نیند خراب کر کے ہمیں ملا کیا کسی کو تکلیم میں ڈال کر ہمیں ملا کیا اور معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا حالات یہ ہوتے ہیں میں سب کی تو بات نہیں کرتا لیکن اللہ حفاظت فرمائے کئی بے غیرت ایسے بھی رہتے ہیں جن کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ختم کریں انسان بنے انسان اور انسانوں کی طرح زندگی گزارے اپنے ہر کام کو انسان بن کر کے ہم انجام دے ہوئے ہیں پھر دیکھیں آپ کو برکتیں کیسے ملتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو بند کریں بالخصوص میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا اے میری ماں بہنوں آپ کی اول نمبر پر ذمہ داری بنتی ہے اس لیے کہ اگر قوم کی بیٹی اپنے آپ کو تبدیل کر لے وے تو پھر پوری قوم ہی تبدیل ہو جائے گی خیر سیدہ کا نکاح ہو گیا بڑی سادگی کے ساتھ سیدہ نے نکاح ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پھر رخصتی بھی ہوئی سبحان اللہ وہ رخصتی بھی کتنی پاکیزہ تھی کہ جب میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کو تیار کرو آج فاطمہ کو ہمیں علی کے یہاں بھیجنا ہے گھر پر خیر سیدہ کو تیار کیا گیا میرے آقا اجرے میں تشریف لے کر کے گئے تو سیدہ کی آنکھوں میں آسو تھے حضور نے ارشاد پرمایا فاطمہ کیا ہوا آنکھوں میں آسو کس لیے ہے کیا اس لیے کہ آج تیرا کوئی بھائی نہیں کہنے لگی سیدہ نہیں بابا اس بات پر آنسو نہیں ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں حضور نے پھر فرمایا فاطمہ کیا اس لیے تو روتی ہے کہ ہم نے تجھے جہیز کا سامان نہیں دیا سیدہ کہنے لگی بابا جان میں بطول ہوں بطول اللہ نے جس کو جنب کی سرداری دی ہو اسے دنیا کے سامانوں سے کیا غرض ہے بابا جان اس بات پر بھی نویا نہیں جاتا پھر میرے نبی نے فرمایا فاطمہ پھر آنکھ میں آسو کس لیے آئے تو سیدہ ارز کرنے لگی بابا جان آپ کو تو پتہ ہے نا ایک بیٹی کو رخصتی کے وقت اپنی ماں کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ ماں بیٹی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دیتی ہے محبت بھری باتیں کرتی ہے ہاں پیار بھرے جملے کہتی ہے اسے دناسہ دیتی ہے لیکن بابا آج تو میری ماں سیدہ خدیجہ ہے ہی نہیں مجھے کون سینے سے لگائے گا کون مجھ سے محبت بھری باتیں کرے گا کون مجھے رخصت کرے گا سیدہ خدیجہ کا ذکر چلا حضور کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے اور ازواج کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے حضور نے فرمایا فاتحہ فکر نہ کرو تجھے تیرا بابا خود علی کے گھر تک چھوڑنے کے لئے جائے گا سبحان اللہ وہ کیسی دلہن تھی یار جنہیں نبیوں کا امام گھر تک چھوڑنے کے لئے تشریف لے کر کے جا رہا ہے سبحان اللہ دوستو کبھی دعائیں کرو نہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اللہ رد نہیں فرماتا سیدہ کے نام کے صدقے میں اللہ دعاوں کو قبول فرمانے جاتا شیخ سادی جیسا اللہ کا ولی یوں دعا کرتا ہے خدا یا بحقی بنی فاطمہ کبر قول ایما قلم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آلے دست ہو جاتا تو سیدہ کا وسیلہ دیکھ کر دعا کیا کر حضور خود چھوڑنے کے لئے گئے لئے پر تک سیدہ کو لیکن آپ دیکھیں علی کے ساتھ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حالانکہ مولا کائنات کا بظاہر حال کیا ہے کہ زیرہ بیچ کر مہر کا اور ولی میں کا انتظام کیا رہنے کے لئے خود کا مکان بھی نہیں ایک صحابی کا مکان لے کر کے اس میں مولا کائنات سیدہ کے ساتھ رہے ہیں لیکن پھر بھی میری آقا کیا فرماتے ہیں فاطمہ میں نے لوگوں میں سب سے بہترین انسان سے تمہارا نکاح فرمایا ہے کیا فرمایا میری آقا نے فاطمہ سب سے بہترین انسان سے میں نے تمہارا نکاح فرمایا ہے یہ سیدہ فاطمہ کا مختصر نکاح تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا دوستو ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی ان چیزوں کو سنیں اپنی زندگیوں میں اتاریں اور ماں بہنیں بیٹھیں میں ان سے بھی ارض کرتا چلو سیدہ کی صیرت پڑھے سیدہ کی زندگی پڑھے زندگی کے ہر موڑ پر سیدہ فاطمہ زہرانے اپنے بابا کا ساتھ دیا ہے اللہ اکبر کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا حتیٰ کہ سر پر جو چادر تھی نا سیدہ کے رخشتی کے وقت اس چادر پر کئی کئی پیبند لگے ہوئے تھے یار جنت کے مالک اور مختار کی بیٹی ہے رخشتی کا وقت ہے مگر چادر کی حالت یہ ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوئے ہیں حالانکہ میرے آقا چاہتے نا تو کیا نہیں دے سکتے تھے یار فاطمہ کو پوری کائنات کو ان کی ملکیت ہے خود فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر کے میرے پیچھے چلے وہ کیا نہیں دے سکتے تھے اور حضور تاج السریعہ نے تو یہاں تک کہا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے یار کس کو کیا نہیں دیا میرے مصطفیٰ نے جو جو مانگنے کے لیے آیا میرے مصطفیٰ نے سب کی جولی بر دی پھر کیا وجہ ہے کہ جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو رخصتی کے وقت چادر ایسی ہے کہ جس چادر میں پیبند لگے ہوئے اس لیے کہ میرا نبی صرف دولت مندوں کا نبی بن کر دی نہیں آیا بلکہ قیامت جب آنے والے سارے انسانوں کا نبی بن کر دی آیا ہے میرے نبی کی نگاہ نبیوت دیکھ رہی تھی کہ جس وقت میرا غریب امتی فٹی ہوئی چادر ڈال کر اپنی بیٹی کو رخصت کریں تو آنکھوں میں آسو نہ آ جائے کہ یار میری بیٹی تو سر پر رخصتی کے وقت فٹی ہوئی چادر ہے بلکہ اس کے دن کو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر کہ یہ تسلیم انگائے کہ بیٹیوں کے سر پر رخصتی کے وقت پیبند لانے چادر ہونا یہ سجدہ فاطمہ کی سر پر نارے پیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نارے تبیر نارے رسالت بابا 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 سندگی کے ہر موڑ پر سیدہ نے بابا کا ساب دیا ہر موڑ پر میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر ہماری ذمہ داری دوتی ہے بیجا مطالبات نہ کیے جائیں اپنے والد سے تمہیں پتہ نہیں تم تو یہ دیکھتی ہو کہ وہ صبح جاتا ہے شام کو کما کر کیا تا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے سارے تو دولت مند نہیں ہوتے نا سارے تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ جن کے پاس پیسہ ہو بیجا مطالبات نہ کیے جائیں حالات دیکھ کر کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تیس جوڑوں کی چالیس جوڑوں کی پچاس جوڑوں کی ستر ستر جوڑے دی جاتے ہیں ستر ستر اللہ خیر فرمائے حیثیت ہماری ایک جوڑے کی ہے تو ایک جوڑے میں شادی نہیں ہو سکتی کیا ضرورت تھے پچیس ہزار کا سوٹ لانے کی کہ پانچ ہزار کے سوٹ میں نکاح نہیں ہو سکتا حیثیت کے مطابق کام کرو نا یار ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ کہ گھر پر شادی آ جاتی ہے نا تو غریب باپ کبھی اس دوست کے پاس جائے یار شادی کا موقع ہے پچاس ہزار چاہیے کبھی اس دوست کے پاس یار شادی کا موقع ہے بچی کی ایک لاکھ چاہیے کتنے افسوس کی بات کہ بیٹی کی شادی کا موقع ہے اور بیٹی کے بیجا مطالبات نے اپنے باپ کو بکاری بنا دیا کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس اور حالات ایسے ہیں کہ کوئی دو روپیہ دینے کو تیار نہیں اور پھر مرتا کیا نہ کرتا بیٹی نے مطالبہ کر لیا ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہماری ملاقات ہوئی صرف ہوای فائرنگ نہیں ہے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں حیثیت نہیں ہے لوگوں کی مگر بیٹی نے مطالبہ کر دیا میں تجھے پر سے لے کے آوں گی دس ہزار کا ہار کا سیٹ چلو اور وہیں سے کپڑے خریدوں گی اب دس ہزار کا ہار اور دس ہزار کا سوٹ دھائی تین ہزار کی گاڑی تین ہزار کی دھائی میں تو گو جاتا ہی نہیں ہے دھائی ہزار کی تین ہزار روپے کی کار ہوئی راستے کا خرچہ کھانا پینا آپ دیکھیں تو صحیح وہ کتنے روپے کے نیچے آ گیا یار یہ کیا ہے اگر باپ کے پاس رہتا ہے نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں ان کی حیثیت رہ دیت تو وہ تو بغیر کہے ہی ایک سے بڑھ کر کہے ایک چیز لا کر کے دے دیتے ہیں آج تو ہم کہہ رہے تھے جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تب انہیں کون کہتا تھا کہ ہمارے لیے یہ لے کر کیا اور ہمارے لیے کیا وہ خود لے کر کے نہیں آتا تھا باپ کو ماں کو اولاد سے محبت ہی اتنی ہوتی ہے کہ اولاد سوچ ہی نہیں سکتی آج اگر وہ کچھ لے کر کے نہیں آ پا رہے ہیں جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی یار اس وجہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے بیجا مطالبات نہ کریں پریشانیوں میں انہیں نہ ڈالیں اللہ خیر فرمائیں اللہ خیر فرمائیں ان مطالبات کے چکر میں ان مطالبات کے چکر میں سود اور بیاج پر پیسہ تک لینا پڑتا ہے لوگیں سود اور بیاج پر اور پھر نتیجے کیا آتے ہیں ایک بیٹی کا گھر بسانے کے چکر میں بیس بیس گھر کے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں یہ بھی میں نے اسی شہر مکرانہ میں دیکھا بیس بیس گھر بے گھر گھر والے بے گھر ہو جاتے ہیں ایک بیٹی کا گھر بسانے اسی لیے میرے نبی نے آج کے ساڑھے چوندہ سو سال پہلے فرمایا تھا لوگو نکاح کو آسان کرو آسان کیا فرمایا تھا نکاح کو آسان کرو آسان اتنا آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے مگر آج معاشرے میں الٹا ہو گیا اس کا نکاح اتنا مشکل کر دیا کہ بدکاری عام ہو گئی تو میری گزارش ہے ماں بہنوں سے اے میری ماں بہنوں ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں میں یہ نہیں کہتا کہ نیا کپڑا نہ پہنے پہنے الحمدللہ اللہ نے دیا ہے آپ کو اس بات کی اجازت بھی ہمیں شریعت نہیں دیتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہن لے اور بال پر ریت ڈال لے پاگل بن جائیں اس کی بھی جاز شریعت نہیں دیتی ہے ایک صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں جن کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے تو ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہے میرے پاس کا کیا ہے تو ارض کرنے لگے بکڑیاں بھی ہیں اونٹ بھی ہیں تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور کیا کہا اور بھی میرے پاس مال ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے تو پھر وہ رب کی نعمتیں تمہارے جسم سے ظاہر کیوں نہیں ہوتی ہے یہ پیغام بھی میرا اسلام دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہتا پہنے اچھا لیکن میں تو یوں کہتا ہوں کہ یار جتنی حیثیت ہے اس کے دائرے میں کام کرو اور بالخصوص بالخصوص ضرورت ہے دو روپیہ ہم کسی سے ادھار میں لے وے مگر سود پر پیسہ لے وے دو روپیہ لے لے کسی سے اس لیے کہ ادھار لیا ہوا دو روپیہ اگر ایک سال کے بعد بھی آپ دو گے نا تو دو روپیہ ہی دینا پڑے گا کتنا دینا پڑے گا دو روپیہ مگر آپ نے سود اور بیاج پر لیا ہے نا پانچ ہزار روپیہ تو پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد گیارہ ہزار بن جائے گا پھر پندرہ ہزار بن جائے گا پھر پیس ہزار بن جائے گا تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کریں